سلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہترین ہوں گے دوستو یہ کہ سکرین چھوٹ مجھے کسی دوست نے جب بھیجی ہے اس کو اوٹی پی فیلڈ کا مسئلہ آ رہا ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں اس کو اے ٹو زیڈ آپ کو بتاؤں گا جو ہم پیڈ کورسز کے ذریعے جب وہ اس کا مسئلہ سالف کرواتے ہیں سپل سولیوشن ہے وہ آج میں آپ کو جب وہ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ جب کس طریقے سے اپنے اس اوٹی پی فیلڈ کے مسئلے سے بچ سکتے ہیں فرسٹ و فال ہم یہ بات کریں گے کہ یہ مسئلہ آپ کو آتا کیوں ہے کیونکہ آپ جب یہ سن لیں گے جان لیں گے تو آپ یہ مسٹیک دوبارہ کبھی نہیں کریں گے ازی پیسہ کے اندر لوگ ان ہوتے وقت اس کے بعد اس کا سالیوشن ہم سمجھیں گے کہ آخر اس کا جب یہ آ جائے تو اس کو حل ہم کیسے کریں تو بلکل سمپل سولیوشن ہے اس کا اور سب سے پہلے جو آتا کیسے ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے ایک روکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو ان تک دیکھیں چینل پر نہ ہے تو سبکر کر دیجیگا دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اوٹی پی فیلڈ کا مسئلہ آپ کو کیوں آتا ہے یہ آخر ایسی کیسی بلہ ہے کہ یہ ہمیں جو بار بار آ جاتی ہے جب ہم ازی پیسہ کے اندر لوگ ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں دوستو فرسٹ و فال یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بار بار اوٹی پی کے لیے اپلائے کرتے ہیں آپ کی اوٹی پی فسی ہوئی ہوتی ہے پچھلی آپ اگلی اوٹی پی کے لیے جو آپ اپلائے کر دیتے ہیں اب فرض کریں کہ آپ نے فرسٹ ٹائم اوٹی پی کے لیے اپلائے کیا اور اوٹی پی کو انٹر کرنے کی جگہ بھی آپ کو شو ہو رہی ہے اب اوٹی پی آپ کو محصول نہیں ہو رہی تو آپ کو کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ نے سمپلی جوہاں وہ پانچ دس منٹ انتظار کر لینا ہے مان لے کہ آپ نے اگر دس گھنٹے تک بھی انتظار کر لیا یا بارہ گھنٹے تک بھی انتظار کر لیا آپ کو جو اوٹی پی محصول ہوگی آپ نے وہ پیج ریفریش نہیں کرنا ہے آپ نے سمپلی اس کے اندر جہاں وہ اپنا اوٹی پی وہ اٹھا کے لگا دینی اب آپ نے ابھی اپلائے کیا آپ کو اوٹی پی پانچ منٹ بعد محصول ہونے والی ہوتی ہے آپ جہاں وہ اپلائے کے ساتھ ہی جہاں وہ بار بار ری اپلائے کرتے ہیں اوٹی پی کے لیے تو اوٹی پی فیلڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے بعض اوقات یہی ہوتا ہے اور دوسرا جو اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود جو ریزن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اگر آپ سمجھدار ہیں تو یہ لیکن دیکھیں لکھا ہوئے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر بھائی نے وائی فائی بھی کنیکٹ کیا ہوئے ماشاءاللہ سے یہ دیکھو یہ وائی فائی آپ کو ہر حال میں نہیں کنیکٹ کرنی یہ میں پیڈ کورس کے اندر بھی سب کو بتاتا ہوں آپ جب اپلائے کرتے ہیں اوٹی پی کے لیے تو آپ اس سم سے کریں جس سم کے اندر جہاں وہ ایسیم نمبر ہونا چاہیے آپ کا ایسی پیسہ کا بھی اور وہ سم بھی جب سم ہونی چاہیے آپ کے موبائل کے اندر اور اس کے اوپر انٹرنیٹ کا پیکج ہونا ضروری ہے یہ تو پہلا شرط خود یہ اوٹی پی فائیلڈ کے اندر بتا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے سم کو جب لگائیں موبائل کے اندر یہ دو یوں سمجھیں کہ سولیوشن بھی ہو گئے اور پرابلمز بھی ہو گئے پہلا کیا تھا پہلا یہ تھا کہ ہم جب انتظار نہیں کرتے بار بار اپلائے کرتے ہیں تو فائیلڈ آ جاتا ہے آپ نے جب ایک بار اپلائے کر لیا تو آپ انتظار کریں پندرہ منٹ تک بے شک انتظار کریں ہو سکتا ہے آپ کو اوٹی پی موصول ہو جائے اس کے بعد جی سیکنڈ ٹنک یہ آ جاتا ہے کہ بعد لوگ جب وائی فائی کنیکٹ کر کے کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کو آپ جب سمپولی آپ نے ڈیٹا کو کنیکٹ کرتے ہوئے آسانی سے جب وہ اپنے سم کو لوگ ان کر سکتے ہیں اب مسئلہ آ جاتا ہے جہاں پہ کہ اوٹی پی فائلڈ آ چکا ہے اب کیا کریں تو آپ کو اب جو یہاں پہ سولیشن ایک ہی مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں وہ ریسینڈ اوٹی پی بیا ایس ایم ایس یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے اور لکھا ہوئے ٹرائے لیفٹ ٹو یعنی اس بھائی نے پہلے ایک لیٹ جہاں وہ ٹرائے کر چکا ہے اب جہاں وہ دو ٹرائے اس کے پاس بچی ہیں اگر میں آپ کو زوم اپ کر کے دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ تھوڑا ساپنے انطلار کرنا ہے یعنی گھنٹہ ڈیڑھ نکال کے اس کے بعد جب آپ اپلائے کریں کوشش کریں کہ دوبار آپ ریفریج کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہو جائے اگر پھر بھی اوٹی پی فائلڈ آتی ہے تو آپ نے ریسینڈ اوٹی پی بیا ایس ایم ایس ٹرائے جو لیفٹ ہیں ان کا فائدہ اٹھانا ہے دو مرتبہ آپ نے جوب ٹرائے کرنا ہے وقت سے وقت سے آپ کا جوب مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے اوٹی پی آ جائے گی اور آپ لگا دیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے کوئی گھبرانے والی اس کے اندر بات نہیں ہے کوئی ریسرچ نہیں کرنے ہیں آپ نے بس سمپلی بارہ سے چوبیس گھنٹے انتظار کر کے اپنے ایسی پیس اپلیکیشن کو دوبارہ آن کرنا ہے اور اوٹی پی کے لیے سمپلی فرس ٹائم اپلائے کر کے دوبارہ اپلائے نہیں کرنا ہے پھر اوٹی پی کا انتظار کرنا ہے جیسی آپ کو اوٹی پی موصول ہو آپ نے انٹر کرنی ہے اور آپ آسانی سے انشاءاللہ ازی پیسہ اوٹی پی کے اندر لاغ ان ہو جائیں گے یہ میری تمام بات ہے اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں تو بے شک آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میرا وارس اپ نمبر بھی میں نے دیا ہوا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو پانچ سو روپے پیمٹ کرنے ہوں گے پہلے اس کے بعد ہم آپ کا مسئلہ تسلی کے ساتھ حل کریں گے ادروائیز اگر ہم اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کی پیمٹ آپ کو واپس کر دی جائے گی بہت سے دوست آتے ہیں پرسنل میں میسیجز کرتے ہیں جب اس کو فیس کے بارے میں بولا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا نہیں بولا تھا تو میں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو یہی بتا رہوں کہ ہماری فیس ہے پانچ سو روپے کیونکہ ہم بیزی رہتے ہیں ہمارے اور بھی جو وہ یوٹیوب چینل ہیں ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں اگر آپ کے لیے ہم ٹائم نکالیں گے تو یقینی طور پر ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا اور پیکجز بغیرہ آپ کو پتہ ہے ہم لگاتے ہیں تو اس لیے ہم نے پانچ سو روپے چارجز رکھی ہوئی ہے سے پہلے ہزار روپے تھی اب کم کر دی ہے گرینٹی کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن یہ جو میں نے طریقے بتا ہے انشاءاللہ اس سے جو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو میرے پاس جو پرسنل میں آنے تک بھائی کی جو نوبت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا کیا لکھی گا دعا میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ